بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیم کی مشترکہ کاروائی کیمیکل اور پاودرڈ ملا دودھ بنانے والا شخص گرفتار دودھ برامت کر کے زائع کر دیا گیا نیویر نائٹ کے موقع پر زلعی پولیس ٹوبا ٹیکسنگ کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری دو سو اٹھ سٹھ لیٹر شراب ناجائز اسلہ ایک رائفل بارہ بور ایک پسٹل تیس بور برامت مقدمہ درچ کاریازم مین اینڈ ویمن فلرڈ لائٹ گولڈ کپ ہاکی ٹورنومنٹ کا اختتامی روز دو فائنل کھیلے گئے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی او سپیشل کارڈینیٹر وزیر ایال آج شدری بلال اسغر وڑائش کی میونسیبل کمیٹی میں پریس کانفرنس جہلم میں خاتون نے غربت سے تانگا کر تین بچوں کو قتل کر دیا گوشہ ٹریفک حادثہ کار کا مور سائیکل سے تسادم تیز رفتار کار بجلی کے پول سے ٹکرا کر موڈر سائیکل سے ہٹ کر گئے حادثہ میں ایک شخص جاں بہاک اور ایک شخص زخمی ہو گیا شیرگر ڈکیتیاں سال کے پہلے دن ہی شہری لٹنے لگے دن کے اجالے میں ایک ہی گھنٹے میں دو ڈکیتی کی وارداتیں گرم چادریں اختراباد کی پہچان ہیں تھٹھرتی سردی ہو اور شہری گرم چادریں نہ خریدیں ایسا ممکن ہی نہیں رنالہ خود دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات شیرگر اختراباد روڈ پر دو نامعلوم ڈاکووں نے کار سوار افراد کو لوٹ لیا پولیس موقع پر نہ پہنچ سکی شورکورڈ پنجاب حکومت کی ہدایت پر اسسسٹنٹ کمیشنر فضل عباس کی جانب سے ریوینیو عوامی خدمت سرویسز کا انقاط ڈی ایس پی شورکورڈ غزنفر عباس کی پریس کانفرنس پریس کانفرنس میں کہا کہ گزشتہ سالوں کی نسبت حالیہ سال پولیس کی کارکردگی بہتر ہی ہے ہرلائنز آپ نے جانی تفصیلات شامل کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 نیوز آئے میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور بڑھتے ہیں خبرنامے کی تفصیلات کی جانب ملاوٹ مافیا کے خلاف پولیس کی بڑی کاروائی پتوکی ہیدرباد ڈولنچو کے قریب خفیہ اطلاع پر پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پولیس ون ون ٹو فور چوکی کرانی والا اور پنجاب فور اتھارٹی کی ٹیم نے شابہ مارا جہاں کیمیکل اور پاورڈر ملا غیر میاری طریقے سے موزر صحت دور تیار کیا جا رہا تھا موکہ سے دودھ برامت کر کے زائع کر دیا گیا اور موکہ سے اوکارا کا رہائشی منہ خان کو رکشا دودھ کی ڈرمیا اور دودھ کے ڈبے برامت کر کے ملزم کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانا صدر پتوکی میں مقدمات درش کر لیا گیا نیو یر نائٹ کے موقع پر زلعی پولیس ٹوبا ٹیک سنگھ کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف بڑی کاروائی ٹوبا ٹیک سنگھ بر میں نیو یر نائٹ کے موقع پر جرائم پیشہ ناصر کے خلاف جاری مہم کے دوران ڈی ایس پی صدر سرکل ٹوبا سید آصف علی شاہ کی سربراہی میں ایسے چوتھانا سیٹی ٹوبا اور ملازمانے پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم فرہان کو گرفتار کیا جس کے قبضے سے ناجائز اسلا پسٹل تیس بور بما گولیاں برامت کر لی گئی اور دوسری کاروائی میں پولیس ٹیم نے منشیات فروش ملزم ایجلی مسیح کے قبضہ سے چھتیس لیٹر شراب برامت کر لی اسی طرح ایسے چوتھانا رجانا ملازمانے پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کیا جن کے قبضہ سے مجموعی طور پر دو سو بتیس لیٹر شراب برامت کر لی گئی پہنی کاروائی میں پولیس ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم آشک کو گرفتار کیا جس کے قبضے سے بیس لیٹر شراب برامت ہوئی دوسری کاروائی میں ملزم آتی کو کابو کیا جس کے قبضے سے تیس لیٹر شراب برامت ہوئی تیسری کاروائی میں پولیس ٹیم نے بدنا میں زمانہ منشیات فروش ملزم مظہر کو کابو کیا جس کے قبضہ سے ایک سو بے آسی لیٹر شراب برامت ہوئی پہلا میچ منز کا تھا جو کہ پورڈ کاسم اور گوجرہ کے ماں بین ہوا ایک سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہونے کے بعد گیارہ گول سے برابر رہا اور پینلٹی شوٹس پر یہ مقابلہ گوجرہ نے اپنے نام کیا گوجرہ کی جانب سے گول کیپر کو مین آف دی میچ ایوارڈ دیا گیا اور دوسرا میچ ویمن کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا جو کہ بہاولپور اور گوجرہ ویمن کے درمیان تھا بہاولپور نے ایک کے مقابلے میں دو گول سے جیت اپنے نام کر لی اور گوجرہ شہر میں پہلی دفعہ شائقین کے لیے بین آمات تقسیم کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اور سپیشل کارڈینیٹر چودری بلال اسغر وڑائچ کی مینسیبل کمیٹی میں پریس کانفرنس پریس کانفرنس میں چودری بلال اسغر وڑائچ نے اپنی ہی جماعت کے ٹکٹ ہولڈرز اسد زمان چیمہ کو آرے ہاتھوں لے لیا چودری بلال اسغر وڑائچ نے کہا کہ اسد زمان چیمہ کی پنجاب بار کونسل میں ال ال بی کی ڈگری جالی قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے انہوں نے کہا کہ اسد زمان چیمہ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں ان کی اپنی ڈگری ہی جالی نکل آئی اسد زمان چیمہ بار اسوسییشن کے انتخابات میں ووٹ بھی گاسٹ کرتے رہے اور انہوں نے بطور وقیل اپنے نام سے چیمبر بھی الارٹ کروایا ہوا ہے اور جس کو سیل کروانے کے لیے ڈی سی ٹوبا سے درخواست کروں گا بلال اسغر وڑائچ نے کہا کہ اسد زمان چیمہ ماضی میں بطور تحصیل لازم رہے اپنے دور اقتدار میں انہوں نے کرپشن کی انتہا کر دی شہر کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا اور اب بھی اسد زمان چیمہ ہر کرمنل کے سفارشی ہوتے ہیں چودری بلال اسغر وڑائچ نے کہا کہ آئندہ بلدیاتی اور عام انتخابات میں اسد زمان چیمہ کی پارٹی سے چھٹی ہو جائے گی خبر شامل کرتے چلیں جیلم میں خاتون نے غربت سے تانگا کر تین بچوں کو قتل کر دیا جیلم کے گاؤں ہرنپور نے مبینہ طور پر غربت سے تانگا کر خاتون نے اپنے تین بچوں کو قتل کیا اور پھر خودکشی کی کوشش کی جس میں خاتون شدید زخمی ہو گئی پولیس کا کہنا ہے کہ جامحق بچوں کی عمریں دو سے پانچ سال کے درمیان ہیں جبکہ خاتون کا شہر رکشہ چلاتا ہے واقع سے متعلق مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں گوجرہ ٹریفک حادثہ کار کا موٹر سائیکل سے تصادم تیز رفتار کار بجلی کے پول سے ٹکرا کر موٹر سائیکل کو ہٹ کر گئی حادثے میں ایک شخص جامحق اور ایک زخمی ہو گیا آئینی شاہدین کے مطابق تیز رفتار کار بجلی کے پول سے ٹکرا کر موٹر سائیکل کو ہٹ کر گئی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیموں نے بروقت رسپونس دے کر جائے حادثہ پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا تصادم کے نتیجے میں ایک شخص آصف ورد عبد الرحمن پینتی سال موقع پر ہی جام بہک ہو گیا جبکہ ایک شخص فیصل ورد عبد الرحمن سینتی سال شدید زخمی ہو گیا اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے حلکاروں نے زخمی کو ابتدائی تی بھی مندال فرام کر کے ڈسٹرکہ سبتال ہیڈکوارٹر جنگ منتقل کر دیا سال کے پہلے دن ہی شہری لٹنے لگے حبیب آباد روڈ پہ کار سوار شہری لٹ گئے گن پوائنٹ پہ بائیک سوار ڈاکو نے شہریوں سے نقضی رقم چھین لی دوسری باردات میں شیرگرڈ حجرہ روڈ پہ الیکٹرونکس اشیاء دینے آیا سیلزمین لٹ گیا سیلزمین سے ڈاکو نے گن پوائنٹ پہ ستر ہزار نقضی لوٹ لی گرم چادریں اختراباد کی پہچان ہیں تھٹرتی سردی ہو اور شہری گرم چادریں نہ خریدیں ایسا ممکن ہی نہیں اور اگر آپ کو سردی کے موسم میں حاج سے بنی مختلف رنگوں سے مزین چادریں مل جائیں تو کیا ہی کہنے سردی کے موسم میں حاج سے بننے والی چادریں اختراباد کی پہچان ہیں گرم چادروں کی تیاری پر ریپورٹ کر رہے ہیں چودری محمد عویس جی عویس بتائیے گا سردی کے موسم میں اپنے آپ کو موسم کی شدت سے بچانے کا سب سے پہلا خیال گرم چادر کا عطا ہے ایسے موسم میں شہری گرم چادریں خریدنے کے لیے مختلف شہروں کا روح کرتے ہیں گرم چادروں کی تیاری کے لیے اختراباد اپنی مثال آپ ہے جہاں کاریگر ازرات مختلف رنگ کے دھاگوں کو اتنی مہارت سے کرتے ہیں کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے چادر کی بناوٹ میں استعمال ہونے والی گریلو فیکٹری کو کھڑی کہتے ہیں جہاں پر کاریگر ازرات اپنی فنی سلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے چادریں تیار کرتے ہیں کاریگر چادروں کی تیاری میں آج بھی دور قدیم کے چرخے اور چھوٹی چھوٹی چرخیاں استعمال کرتے ہیں ہماری چادریں پنجاب بھر میں مشہور ہیں اور بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں اس لیے کہ دور دراز کے علاقوں سے لوگ یہاں سے آکے چادریں لیتے ہیں اختراباد میں بڑھنے والی یہ جو گرم چادریں ہیں یہ ملک بھر میں پنجاب بھر میں بڑی مشہور ہیں ہم لوگ بھی کافی سفر کر کے ان چادروں کا بڑا نام سنا ہے اور یہاں پہ آزر ہوئے ہیں ایک چادر خریدی بھی ہے ہمیں بہت اچھی لگیا ان کے رنگ داگہ بہت اچھا گرم بھی ہے اور موسم کے اثرات سے بچنے کے لیے یہ بہترین توف ہے میں نہ صرف خود بلکہ اپنے دوستوں کو بھی یہ گفت بھی کروں گا تاکہ وہ موسمی اثرات سے بچ سکیں اختراباد میں تیار کی جانے والی چادریں نہ صرف پنجابی کلچر کی پچان ہیں بلکہ ہینڈی کرافٹ کا بہترین نمونہ ہیں شرگر اختراباد پر دو نامعلوم ڈاکو نے کار سوار افراد کو لوٹ لیا ڈاکو اصلے کے زور پر ڈائی لاکھ نگدی اور اکیمتی سوان لوٹ کر فرار ہو گئے لوٹنے والوں میں عبدالوہاب رحمت علی محمد حسن شامل ہیں بار بار کال کرنے کے باوجود شیرگر پولیس موقع پر نہ پہنچ سکی پنجاب حکومت کی ہدایت پر اسسسٹنٹ کمیشنر فضل عباس کی جانب سے ریونیو عوامی خدمت سروس کا انعقاد کر دیا گیا اس موقع پر محکمہ ریونیو کے عملہ کے علاوہ سائلین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر فضل عباس نے کہا کہ سائلین کے مسائل سن کر انہیں فوری حل کرانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے اور اسسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ جتنے بھی سائلین آئے ہیں ان کے مسائل کو فوری حل کروائیں ریونیو عوامی خدمت سروسز کے چہری دو دن لگا کرے گی ڈی ایس پی شورکورٹ غزنفر عباس کی پریس کانفرنس سرکل شورکورٹ پولیس نے سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی سال دو ہزار بیس میں پولیس نے سترہ سو کے قریب مقدمات درج کیے سال دو ہزار بیس میں پولیس نے چودہ سو کے قریب مقدمات درج کیے سو کے قریب پی اوز کو گرفتار کیا اور جس میں اے کٹیگری بی کٹیگری کے پی اوز شامل ہیں انشاءاللہ سال دو ہزار بیس میں مزید بہتری کیلئے آئے گی اب تک لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئے اللہ حافظ